یہ نیکسٹ اگزامپل ہماری اب ہے تو نیکسٹ اگزامپل ہمارے پاس کیا کہتی ہے کہ مارے پاس سیٹ A ہے A B C D سیٹ B ہے 1 2 3 اب دیکھیں اس کی Cardinalty 4 ہے اس کی Cardinalty 3 ہے تو یہ دونوں سیٹ تو کبھی بھی Equipotent نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ Equipotent کا مطلب aijective viewpoint کے لئے دونوں کی Cardinalty سیم ہونا ضروری ہے ان دونوں کی سیم نہیں ہے اس کے مطلب ہے یہ کبھی بھی دونوں Equipotent نہیں ہو سکتے تو یہاں سے یہ بات ہمیں clear cut پتا چلا گی اس میں یہی detail لکھی ہوگی کہ یہ at a time یا one one نہیں ہو سکتے یا onto نہیں ہو سکتے اب سیٹ اے اور بی دونوں کو intergenge کر سکتا ہے at a time یا one one ہوگا یا onto ہوگا دونوں at a time ایک کٹھی condition exist نہیں کرے گی کبھی بھی تو اس وجہ سے یہ دونوں ایک بھی potent نہیں ہو سکتے اور یہ دونوں set equivalent نہیں ہوگے next example next example کیا کہتی ہے let interval i is equal to zero one the closed unit interval and let s be any other closed interval say s is equal to a b where a is less than b the function f i to s defined by f x equal to b minus a to x plus a کیا یہ وہی والا نہیں ہے interval جس کو ہم نے کیا تھا کہ یہ والا جو interval zero one ہوتا ہے وہ کسی بھی interval a b کہ ہم نے open کے لیے کیا تھا نا تو وہ closed کے لیے بھی ہوتا ہے open کے لیے یا closed دونوں کے لیے ہوتا ہے یہ والا interval zero one اور a بھی یہ والا interval وہ جو ہم نے کیا تھا i think میں اس کو کرتا ہوں interval دونوں کو zero one یہاں پہ تو وہ نہیں ہے وہ دوسرے نوٹس میں تھے آپ کو نوٹس وہ شیئر ہوئے ہوں گا آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم نے یہ والی میپنگ بھی بتائی تھی وہ جو پہلا question کیا تھا ہم نے ایکیوی پوٹنٹ سیٹس شو کروانے کے لیے تو وہی والا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ان دو سیٹس کو کیا کر سکتے ہیں ایکیوی پوٹنٹ شو کر سکتے ہیں zero one اور a b کو یہ ہم نے پہلے کیا ہوگا اور یہ والی میپنگ بھی بتائی تھی کیے والی میپنگ لے کے آپ ان کو دونوں کو اگری پوٹنٹ شو کر سکتے ہیں تو یہاں پیپر میں اگر یہ question آڈ ہے کہ ان دونوں کو اگری پوٹنٹ شو کریں تو آپ وہ والا پورا question جو ہے solve کیا ہوگا آپ وہاں سے اس کی help سے آپ اس کو شو کر سکتے ہیں کیا کہتے ہیں and then is one to one andond two thus i and s have the same cardinalty therefore theorem 1 and e2 close interval have the same cardinality یہ یہ بھی بنا سکتے ہیں ام left example آپ کیا کہتا ہے consider the set p is equal to one, two, three and so on of positive integer and set e even integers of positive integer the following defining a warning correspondence between and e دیکھو یہ پی ہے یہ e On, two پہ はい Four پہ gets three six پہ ؤ hon پہ ré تو اس کا مطلب ہے یہ یہاں پہ اگر ایک میپنگ ڈیفائن ہو رہی ہے ون کا ٹو آر اے ٹو کا فور آر اے ٹری کا سکس ٹو اے والی میپنگ نہیں بان رہی تو اور ہمشہ بھی ہم نے شو کیا ہوئے کہ اگر آپ کے پاس یہ والا یہ جو پی ہے یہ بیسکلی سٹ اف نیچرل نمبر ہی ہے نا پودٹیو انٹیجر اور نیچرل نمبر ایک ہی سیٹ ہوتا ہے یہ دیکھو یہ نیچرل نمبر کا سیٹ ہے تو نیچرل نمبر جو ہوتا ہے وہ کیا وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک بھی پوٹنٹ ہوتا ہے کہ اس کے سیٹ اف ایون انٹیجر کے اس میپنگ سے ایف آف این از ایکوال ٹو این اور یہ بھی ہم نے شو کی ہوئی ہے آپ این یوز کر سکتے ہیں یا آپ پی سٹینڈز فار پوزیٹیو انٹیجرز پوزیٹیو انٹیجرز ون ٹو تری فور فائی اور نیچرل نمبر ایک ہی بات ہوتی ہے تو یہ دونوں پی یا این یہ دونوں کے اس کی ایک بھی پوٹنٹ ہوتے ہیں ایون انٹیجرز کے ایون پوزیٹیو ایون انٹیجرز کے ٹو فور سکس ایٹ ٹین اور یہ بھی ہم نے شو کیا ہوا ہے یہ والی پوری میکن آدھر وارڈ دا فنکشن پی ای ٹو ای ڈی فن ڈس ون از ون ٹو ون انٹس پی انڈی ای آف دا سیم کارڈینیلٹی اور سیم کارڈینیلٹی جن کی ہوتی ہے وہ ایک بھی پوٹنٹ ہوتے ہیں بہت جنلی ایف کے ایس ایکوال ٹو زیرو کے ای ڈی وچی ایڈوی بھی پوٹنٹ ہوتے ہیں بہت جنگل ٹو ای ایو کے صرف ای ایان کے لیے صرف ای ای ان کے لیے شو کی ہوتے ہیں ووسیتی پوٹنٹ ہوتے ہیں دنس پی انٹس پی نی کا بھی پوٹنٹ ہے ہیں یہ ہمارے پاس ای ای پوٹنٹ سیٹڈ سیٹ کی نیکسٹ پارٹس اینڈ بی آف دہ آب آف اگزامپل 6.1 شو دہتہ فائنائٹ سیٹس ایک بھی پوٹینڈ اف ان اونلی اف دے کنٹین دہ سیم نمبر آف ایلیمیٹس تو یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جو فائنائٹ سیٹ ہوتے ہیں ہم نے فائنائٹ سیٹ کے بارے میں پڑھا ہے کہ فائنائٹ سیٹس کیا ہوتے ہیں وہ کب ہوتے ہیں ایک بھی پوٹینڈ جب ان دونوں کی کارڈینیلٹی سیم ہو جاتی ہے تو وہ ان کے لیے یہ نیسیسری کنڈیشن ہے کہ ان کی کارڈینیلٹی سیم ہو اور سفیشنٹ بھی ہے اور اس کے لیے ہمیں کسی اور کنڈیشن کے ضرورت نہیں پڑتی یہی والی اس کی نیسیسری ہے اور یہی والی سفیشنٹ کنڈیشن ہے کہ جو دو سیٹس جب فائنائٹ ہوتے ہیں تو وہ کبھی پوٹینٹ ہونے کے لیے صرف اور صرف ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ان دونوں کی کارڈینیلٹی سیم ہو جائے تو سفار فائنائٹ سیٹ دیفنیشن پانک کرسپوند تو دی یوزوال میننگ آف دو سیٹس کنٹیننگ دی سیم نمبر آف ایلیمیٹ آن دی ادھر آن سکس پوائنٹ وانڈ دی شوز دارت انفینیٹ سیٹ پی ہے دی سیم کارڈینیلٹی ایز ای پراپر سب سیٹ آف آف ایٹسیلف اس پراپرٹی دیکھر ایٹسیلف انفینیٹ سیٹ دیس انفیکٹ سیٹ دی ایٹسیلف آف ایٹسیلف فارملی جہاں پہ یہ وہی دیفنیشن آئی ہے سب سیٹ کی کہ جب کسی بھی سیٹ کا جب کوئی بھی سیٹ اپنے ہی پراپر سب سیٹ اپنے ہی پراپر سب سیٹ کے ایکوی پوٹینٹ ہو جائے یہی والی ہم نے دیفنیشن پڑھی تھی نی تو وہ سیٹ کیا کلاتا وہ کیا کلاتا ہے انفینیٹ سیٹ کہلاتا ہے جب بھی کوئی سیٹ کہ пользовat ہو جاتا ہے ایکیولنٹ ہو جاتا ہے ایک ہی پوٹینٹ ہو جاتا ہے اپنے ہی پراپر سب سیٹ کے راتی." waż جیو ڈیو ای یقی طرح نےہی چیز دائیں ؈ام دیاری we conclude this section with the following example which tells us any two sets have the same cardinality respectively to two disjoint sets دیکھیں جی example consider any two sets A and B let A prime is equal to A cross 1 and B prime is equal to B cross 2 then ہمارے پاس A is equivalent to A جو ہے ہمارے پاس کس کے equivalent ہو جاتا ہے جو set A ہے وہ A prime کے اور جو B ہے وہ ہمارے پاس کس کے equivalent ہو جاتا ہے B prime یہ دیکھو نو set A اور یہ 1 یہ بھی set ہے sets کا کیا بنا گیا کارٹیزن پرادک لیا گیا ہے تو اس کے اندر آرڈیٹ پیر آ جائیں گے set A آپ fix کر لیں کوئی ایک element آپ لے لیں set A کے elements کو A کہ لیں یہ سمال لیں اس کا A کے پیر 1 کے ساتھ A جو بھی رکھیں گے اس کا 1 کے ساتھ پیر بنتا جائے گا تو اس type کے element آ جائیں گے نا A prime کے اندر A one type کے اور اس کے اندر کس طائر کے آ جائیں گے G of B is going to B two type کے آ جائیں گے A belongs to A B belongs to B reach by objective یہ دونوں جو ہے bijective ہیں although A and B need not be the disjoint the sets A prime and B prime are disjoint that is A prime یہ دونوں empty بھی ہیں specifically each ordered pair in A prime as one as a second component whereas each ordered pair in B prime as two as a second component یہاں سے again وہی چیز repeat ہو رہی ہے وہی والی denumerable sets اور countable set وہ کیا ہوتی ہے وہی والی the reader assembler with the set P is equal to 1, 2, 3 set of natural number کی بجائے P use ہوگا positive integers P stands for positive integers تو یہاں پہ ہمارے پاس بک میں natural number کی بجائے P positive integer use ہوگا تو جب natural number لکھا ہو یا positive integer لکھا ہوگا تو ایک ہی بات ہوتی ہے of counting number are positive integers the following definition apply set D is set to be denumerable or countably infinite if D has the same cardinalty as P یہ وہی والی definition جو میں آپ کو پہلے پہتائی تھی set denumerable کب ہوتا ہے set is countable if it is finite or denumerable سیٹ کیا ہوتا تھا countable کب ہوتا ہے یا تو وہ finite ہو یا وہ denumerable اور denumerable میں ہم نے کیا کہا تھا denumerable میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی بھی سیٹ جب اس کی one one correspondence ہوتی ہے نا set of national number کے ساتھ یا پھر set of positive integers کے ساتھ وہ سیٹ کیا ہو جاتا ہے denumerable ہو جاتا ہے تو کب بھی سیٹ وہ کہتا ہے کہ کبھی set up denumerable ہوگا جب ایک تو وہ infinite ہو non denumerable کب ہوگا ایک تو وہ infinite ہو اور دوسرا اس کی cardinalty set of positive integers جیسی now mean مطلب کیا ہے کہ اس کی one one correspondence نہ بن رہی ہے set of positive integers کے ساتھ پھر ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں کہ وہ non denumerable ہے موسیقی